السلام علیکم سامین چار رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے تین فروری ہے خبر کا عنوان ہے ناروے میں قرآن جلانے کا معاملہ رک گیا ہے بتا دیں کہ آج جمعہ کے دن ناروے میں کچھ لوگوں نے پلان کیا تھا اعلان کیا تھا کہ آج قرآن پاک کو جلائیں گے العیاد باللہ ناروے کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں آزاد ادھار رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اپنے بات کو مانوانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اس سے قرآن کو جلائے گا لیکن ترکی کی واضح اور زوردار مخالفت اور مداخلت کے بعد یہ معاملہ آج ٹل گیا ہے بتا دیں کہ ترکی سرکار نے ناروے کے سفارتکار کو طلب کیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس کو اقسانے پر محمول کیا جائے گا اگر قرآن وہاں جلائے گیا تو یہ سمجھ جائے گا کہ آپ لوگ اقسا رہے ہیں ہم واضح توڑ سا لائن کھیچنا چاہتے ہیں کہ اس کام کو رکھوا جائے برحال ناروے نے یہ کہا کہ سیکورٹی کی وجوہات کی وجہ سے آج یہ کام نہیں ہوگا ناروے نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں اظہار رائے کی یعنی اپنی بات کہنے کی کرنے کی آزادی ہے ہم اس وجہ سے روک تو نہیں سکتے لیکن سیکورٹی کی وجہ سے ہم روک سکتے ہیں سیکورٹی کی وجہ سے ہم اس کام کو روک رہے ہیں اس لئے آج ناروے میں کوئی مزارن نہیں ہوا ہے دوسری طرف ایران کی فوج کے ایک افتر نے واضح اعلان کیا کہ اے قرآن جنانے والو تمہیں مسلمان بخشیں گے نہیں ان سطلاقی باتوں کا اثر پڑا ہے اس سے فرق پڑا ہے اور ناروے میں آج قرآن جلانے کا جو پروگرام تھا وہ ٹل گیا ہے شوال یہ ہے کہ دوسرے ترکی کے علاوہ جو اور دوسرے عالم ممالک ہیں خاص طور سے مملک سعودیہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں یہ اس طرح واضح مداخلت کیوں نہیں کرتے کیا وہ جب جا گئیں گے جب تلوار ان کے سر پر آ کر پڑھیں گے